الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سے محبت کرنے والے الحمدللہ ان کے عصال سواب کے لیے سبیل یعنی شربت وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں اور اسی سلسلہ میں امام حسین علی مقام اور کربلا کے دیگر شہدہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے عصال سواب کے لیے لوگ کھچڑا بھی بناتے ہیں دلیم بھی بناتے ہیں جس کو عام طور پر ہماری یہاں حلیم کہا جاتا ہے حالانکہ اس کھچڑا یا دلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حلیم اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اللہ کے دیگر صفاتی ناموں کی طرح حلیم بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے بہرحال جہاں تک کھچڑے کا تعلق ہے تو شرعی اعتبار سے کھچڑا یعنی دلیم بنانا بالکل جائز ہے لیکن اس میں ایسی چیزوں سے ہمیں احتیاط لازم ہے کہ ہمارے کھچڑا یا دلیم بنانے کی وجہ سے ہمارے اس فعل کے سبب سے دیگر مسلمانوں کو تقلیف نہ ہو مثال کے طور پر دلیم بناتے ہوئے کھچڑا بناتے ہوئے اور اس طریقے کے کوئی کام اختیار کرنا کہ لوگوں کی رات کی نیند خراب ہو یا ان کی نیند میں خلل واقع ہو یا ان کو تقلیف ہو اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں تو لہٰذا یہ نیک کام کرنا ضرور چاہیے کرنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ ہماری وجہ سے دیگر مسلمانوں کو تقلیف نہ ہو